تو دوستو اس کے بعد جیسے ہم اسے اٹھا کر کے یہاں سے الگ کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کی سبھی آؤٹ لائن کو یہاں پر drag کر لیا یعنی اس کو trace کر لیا ہے دوستو pen tool کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے pen tool کی بدل سے آپ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی logo یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی design آپ آسانی سے copy کر سکتے ہیں یعنی آسانی سے اس کی tracing کر سکتے ہیں جو beginners ہوتے ہیں انہیں pen tool چلانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ problem آتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو pen tool کے سبھی options کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ pen tool کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ easily way میں اس کی tracing کر سکتے ہیں بٹ pen tool کے علاوہ آج میں آپ کو ایک ایسے option کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی logo چٹکیوں میں design کر پائیں گے ہم بات کرنے والے ہیں quick trace کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو tracing کے سارے options بتانے والا ہوں tracing کی مدد سے آپ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی logo کوئی بھی difficult logo ہو آپ آسانی سے corridor میں اسے design کر پائیں گے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں skip کرنے کے بعد آپ کو option سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویڈیو کو complete دیکھیں اور پورا دیکھیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک image لیا ہوا ہے جس کی مدد سے ہم یہاں پر آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے pen tool کی مدد سے اس object کی tracing کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں quick trace کے بارے میں جس کی مدد سے آپ ایک click سے بینا محنت کریں same to same object بنا سکتے ہیں corridorوں کے اندر تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ pen tool کے استعمال سے آپ کس طریقے سے کسی بھی logo کی یا پھر کسی بھی object کی آپ یہاں پر tracing کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں tracing کرنے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو complete process بتانے والے ہیں کہ آپ pen tool کی مدد سے کس طریقے سے کسی بھی object کو trace کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر object لے لیا ہے آپ یہاں پر objectوں zoom کرنے کے لیے یا پھر zoom out کرنے کے لیے یہاں پر f2 کی مدد سے یا پھر f3 کی مدد سے اس کو zoom اور zoom out کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر f2 کی استعمال کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں zoom کا symbol ہمیں یہاں پر دکھائی دے جائے گا جس part کو ہمیں یہاں پر zoom کرنا چاہتے ہیں اتنے area کو جیسے ہمیں یہاں پر select کریں گے اتنا area ہمارا یہاں پر zoom ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسے zoom out کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر f3 کی مدد سے اس کو zoom out بھی کر سکتے ہیں تو فیلال tracing کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے object کو zoom کر لیتے ہیں جہاں سے ہم اس کی tracing start کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمیں جانا ہے یہاں سے pen tool پر pen tool لینے کے بعد ہمیں یہاں سے تھوڑا سا اور اسے zoom کر دیتے ہیں دھیان رہے کہ آپ جب بھی کسی بھی object کی یہاں پر tracing start کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ zoom کر کے tracing start کریے تاکہ آپ کی جو tracing ہے وہ perfect طریقے سے یہاں پر ہو پائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جہاں سے بھی tracing کو start کریں گے وہاں پر ایک بار pen tool سے click کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جتنے area کو یہاں پر آپ cover کر سکتے ہیں اتنے area آپ یہاں پر لیجئے اور next point پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کو click کو چھوڑنا نہیں ہے آپ کو click کو دبا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد mouse کی cursor کو اس طریقے سے آپ کو drag کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر mouse کی cursor کو drag کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک line ہم نے curve طریقے سے یہاں پر rotate کر لی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر واپس سے f2 کی press کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ curve سا ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو اگر ایسی problem آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو گھبرانہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپنے keyboard سے alt کی press کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو dot دکھائی دے رہا ہے جو second dot آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا ہے وہاں پر آپ کو واپس سے click کر دینا ہے دوستو جیسے آپ اس والے dot پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی tracing بالکل وہیں سے پھر سے start ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو واپس سے click کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو trace کر سکتے ہیں دوستو tracing کرتے سے میں بہت ساری problems آتی ہیں میں آپ کو ساری problem کا solution ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں دوستو یہاں پر جیسے ہم یہاں پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ سیدھی line کو trace کر لیا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی tady line میں دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر بھی آپ click کرتے ہوئے یہاں سے آپ آگے بڑھ جائیے f2 کی press کرتے ہوئے یہاں سے آپ اسے zoom کر لیجئے zoom کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا یہ round ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ہم اسے click کرتے ہوئے اس طریقے سے round shape میں convert کر لیں گے واپس سے f3 کی press کریں گے اور اس کے بعد f2 کی press کرتے ہوئے اس area کو واپس سے ہم تھوڑا سا zoom کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو trace کرتے چھلے جائیے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے یہاں پر tracing کا استعمال کیا ہے تو یہاں سے ہماری جو line ہے وہ پھر سے یہاں سے تیڑی جا رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے واپس سے آپ کو f2 press کرنا ہے تھوڑا سا zoom کر لینا ہے اس کے بعد alt کی press کرتے ہوئے اس tot پر واپس سے آپ کو click کر دینا ہے click کرتے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی tracing وہاں سے پھر سے start ہو جائے گی پھر سے ہم یہاں سے area کو تھوڑا سا zoom کر لیتے ہیں zoom کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو click کرتے ہوئے اس طریقے سے اس کو round shape دے دینا ہے اب جیسے ہم یہاں پر round shape دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا سا corner type کا ہمیں dot یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو اس سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے اسے ہم بعد میں یہاں پر repair کر لیں گے سب سے پہلے آپ کو فٹا فٹ اسی طریقے سے اپنے پورے object کو یہاں پر trace کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا gap بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ سارے gaps اور یہ جو بھی چھوٹے موٹے ہماری dots رہ جاتے ہیں ان سبھی کو پوری complete tracing کرنے کے بعد ہم اسے واپس سے set up کر سکتے ہیں تو دوستو اگر میں اس پورے object کو trace کرتا ہوں تو بہت ہی زیادہ سمیں لگنے والا ہے تو فیلال میں آپ کو تھوڑا سا trace کرنے کے بعد یہ جو problems آئی ہے اس کو کس طریقے سے solve کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر click کریں گے اور اس کو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پر لے جا کر کے اس کو end کر دیں گے یعنی جہاں سے ہم نے tracing start کی تھی وہاں پر جا کر کے واپس سے click کر دیں گے تو ہماری یہاں پر tracing stop ہو جائے گی اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو dots ہے وہ تھوڑا سا تیڑا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا میں اٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو cable selection tool پر یہاں پر click کرنا ہے اور یہاں پر اس پر double tap کر دینا ہے double tap کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا dot highlight ہو جائے گا اور اس dot پر جیسے آپ double tap واپس سے click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو line ہے وہ بلکل یہاں پر cd ہو جائے گی مگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو line ہے وہ تھوڑی سی یہاں پر ابری ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب اس gap کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر single click کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر single click کرتے ہیں آپ کو black dot یہاں پر دکھائی دے گا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دیتا ہے convert to line کا تو دوستو آپ کو اس والے option پر یہاں پر click کر دینا ہے تو ہم یہاں پر ایک بار click کر دیتے ہیں click کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری line واپس سے یہاں پر cd ہو جائے گی تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا gap ختم ہو گیا بھٹ یہاں پر تھوڑا سا gap ہمارا increase ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں starting میں یہاں پر dot ہے اور یہاں سے ہمارا gap start ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کا gap ختم ہے وہاں پر آ کر کے آپ کو ڈبل کلک کر دینا ہے دوستو ڈبل کلک کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جو لائن ہے یہاں سے بریک ہو چکی ہے اور یہاں سے یہ پہلے سے بریک تھی اسی طریقے سے اس کو پکڑتے ہوئے آپ یہاں ڈریک کریں گے اگر نیچے کی طرف تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لائن ہماری پوفیکٹ طریقے سے یہاں پر واپس سے فٹ ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ اپنے سبھی object کو اس طریقے سے فٹہ فٹ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسی اس والے لائن کو ہمیں آپ پر سٹریک کر کے سیلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایروز ہمیں دکھائی دے گا اور اس ایرو کی مدد سے بھی ہم اس لائن کو تھوڑا سا left یا right اٹجسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی object یہاں پر ٹریسنگ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں اپنے سیکنڈ option کی یعنی quick trace option کے بارے میں تو دوستو مال لیجی ہمیں یہاں پر same to same object یہاں پر create کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آنا ہے bitmap پر bitmap پر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا quick trace کا آپ کو اس والے option پر simply click کر دینا ہے دوستو click کرتے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ سمیہ بعد یہ automatic آپ کے object کی tracing کر لے گا اور tracing کرنے کے بعد same to same object آپ کو بنا کر کے یہاں پر آپ کو represent کر دے گا اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دو files آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں میں پہلے دونوں کو equal position میں set کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو file ہے ہماری وہ jpg file ہے یعنی image ہے اور یہ جو file ہے ہماری وہ cdr file ہے تو دونوں کو یہ آپ کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آنا ہے view میں اور view میں آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دیتا ہے vampire کا اگر آپ کس والے option پر جیسی click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو object ہے وہ coral draw کا object ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری image ہے جو کہ یہ میں کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گی تو واپس سے ہم اسے enhance پر واپس سے set کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنی keyboard سے پریس کرنا ہوگا control plus u جیسے آپ control کے ساتھ u پریس کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا object یہاں پر الگ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سبھی ٹکڑے آپ کو یہاں پر دکھائی دے جائیں گے آپ ایک ایک کر کے اس کے سبھی ٹکڑے کو یہاں سے الگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اس کو quick trace سے یہاں پر generate کیا ہے دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی object کی یہاں پر quick tracing کر سکتے ہیں دھیان رہے آپ اسی object کی tracing یہاں پر کر پائیں گے اچھی طریقے سے جس image کا یہاں پر pixel فٹا ہوگا تو اسے یہ صحیح سے trace نہیں کر پائے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس option کا آپ کو تبھی استعمال کرنا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایسی image ہو جو HD ہو یعنی high definition کی image ہو اور اس کے pixels نہ فٹ رہے ہو اس case میں آپ اس option کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے lining tracing کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bitmap کے اندر آپ کو یہاں پر ایک اور option دکھائی دیتا ہے center line tracing کا اس پر click کرتے ہوئے آپ یہاں پر ان دونوں option کی مدد سے بھی آپ یہاں پر tracing کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم technical illustrations پر جیسی یہاں پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر ایک option یہاں پر represent ہو جائے گا اور اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں technically ہمیں یہاں پر اس کی tracing کر کے دکھا رہا ہے اور اس کی outline کی یہاں پر tracing کر کے ہمیں یہاں پر reflect کر رہا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو large icon میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو large icon میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ vampire overlay میں دیکھنا ہے تو آپ vampire overlay میں آپ اسے represent کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کو before اور after دونوں دیکھنا ہے تو یہاں پر اس والے option کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر outline کی جگہ ہم واپس سے central line کو select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ یہاں پر اوکے والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے پورے object کی یہاں پر اس کی outline کی یہاں پر tracing کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں color fill کر کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ungroup کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ungroup all کا ایک option دکھائی دیتا ہے اس پر کلک کرتے ہوئے آپ اسے ungroup کر سکتے ہیں یہاں سے چاہ کر کے آپ اس کی سبھی outlines کو یہاں پر الگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ outline کا بھی یہاں پر tracing کر پائیں گے اس کے علاوہ میں کچھ options اور آپ کو clear کر دیتا ہوں اسی کے اندرہ آپ یہاں پر ایک اور option دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دکھائی دیتا ہے line drawing کا تو دوستو line drawing کا مطلب ہوا کہ lining کے through آپ کی drawing کر کے آپ کو یہ represent کر دے گا اس کے بعد جیسے آپ یہاں پر ok والے button پر click کریں گے تو دوستو اس کے بعد جیسے ہم اسے اٹھا کر کے یہاں سے الگ کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور بھی کافی سارے options یہاں پر دکھائی دے جاتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اور option دکھائی دیتا ہے outline trace کا outline trace کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں line art کا آپ کو option دکھائی دیتا ہے logos کا option آپ کو دکھائی دیتا ہے detail logo کا option دکھائی دیتا ہے clip art کا option دکھائی دیتا ہے low quality کی اگر آپ کے پاس image ہے تو یہ کوشش کرتا ہے low quality image کو بھی trace کرنے کی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی high quality image کو بھی آسانی سے trace کر سکتا ہے تو کافی سارے options آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے مالی جب یہاں پر line art پر click کریں گے تو line art پر click کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا time لے گا نیچے کی طرف آپ کو processing دکھائی دے گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سبھی lines کو اس نے ایک art کی طریقے سے trace کر لیا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہ اس کو represent کر دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں تھوڑا سا فرق آپ کو یہاں پر minor فرق آپ کو ہلکا سا دکھائی دے گا اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر باقی کے سبھی options کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر ایک دوسری image کو insert کر لیتے ہیں تو یہاں پر right click کر کے ہم یہاں پر import پر click کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک thumb mail کو import کر لیتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اپنے ایک thumb mail کو یہاں پر import کر لیا ہے یہاں سے ہم second option کو select کرتے ہیں logo والے option کو دوستو logo option کو جیسے ہم یہاں پر select کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طریقے سے اس کو trace نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے particles آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے حساب سے یہاں پر smoothness کو کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے یہاں پر set up کر سکتے ہیں جو بھی آپ جتنا بھی اسے set up کرنا چاہیں اتنا اپنے حساب سے یہاں پر set up کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر colors کے options بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے جاتے ہیں کہ اس image کے اندر کتنے colors کا یہاں پر combination استعمال کیا گیا ہے وہ سبھی color combinations آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں اور سبھی کے color codes بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے color کا code اس image کے اندر استعمال کیا گیا ہے adjustment کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کے illustrations کے اندر آپ اسے چاہیں تو automatic adjust بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر jpg artifacts کو remove کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بستعمال آپ یہاں پر آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہم یہاں پر next option کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ملتا ہے low quality image کا ایک option جیسی آپ اس پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں low quality image کے حساب سے یہاں پر آپ کی image کو تھوڑا سا trace کرے گا اور اس طریقے سے آپ کو represent کر دے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسے clip art میں change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو clip art کا بھی option دکھائی دیتا ہے clip art پر جیسی آپ اسے click کریں گے تو آپ کی اس image کو یہ clip art میں change کر دے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی image یہاں پر clip art میں change ہو چکی آپ جیسی یہاں پر ok والے button پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا cartoon کی طریقے سے آپ کی image یہاں پر اس نے generate کر کے آپ کو represent کر دیے تو دوستو اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کافی سارے options آپ کو مل جاتے ہیں آپ ایک ایک کر کے ان سبھی options کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ coral draw کے اندر tracing option کا استعمال کر کے اپنے کسی بھی object کو یا کسی بھی logo کو یا پھر کسی بھی design کو یہاں پر easily copy کر سکتے ہیں easily اس کی tracing کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو channel کو لائک کما شیئر ضرور کیجئے گا دھنے بار